ہلو فرنڈ اسلام علیکم welcome back to my channel hopefully آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوئی کر رہے ہوں گے اور لائک سبسکرائب اور کومنٹ کرنا بھی نہیں بھول رہے ہوں گے تو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں تو آج اس پروڈکٹ کا ریویو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے یہ لوو جو جو کا وائٹامین سی سیرم ٹھیک ہے سیرمز جو ہیں وہ آپ کو وینکل سے بچاتے ہیں انٹی ایجن کے پروسس سے بچاتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ پفینس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سیرم ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ وائٹامین سی سیرم ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وائٹامین سی کی ہمارے فیس کو کتنی ضرورت ہے اس کے بینفیٹس کیا ہیں اور کیا نہیں ہے تو سب سے پہلے وائٹامین سی جو ہے جو ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو آپ کے فیس کے سیلز کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈیمیج سے اس کے علاوہ جو یو وی ریزز ہوتی ہیں جو ہمارے فیس کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسی لئے آپ کو سن بلوک لازمی اپلائے کرنا چاہیے آپ کے فیس کی 30 سے 40 پرسنٹ جو مسائل ہے نا وہ سن سے ہی ہوتے ہیں تو سن بلوک اور سنسکرین میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی ویڈیو میں پہلے ہی اپنی چینل پر بنا چکے ہیں آپ میری پریویس ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامین سی سیرم جو ہے وہ آپ کے فیس پر اگر براؤن یا بلیک سپورٹس ہیں ان کو وہ کم کرتا ہے یعنی کہ لائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ انڈر آئیز آپ کے اگر پفینس یا ڈارک سرکلز ہیں تو ان کو بھی کم کرتا ہے تو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں وائٹامین سی کے آپ کے فیس کے لئے تو یہ جو ہے یہ لوف جو جو کا وائٹامین سی سیرم ہے جس کو میں آج ریویو کرنے جا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو اس کا نام ہے برائٹ اینڈ وائٹ انٹی ایجنگ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پیکجنگ کی بات کر لیتے ہیں پیکجنگ اس کی اس طرح سے اوپر وائٹ ہے اور نیچے سے جو ہے وہ آرنچ کلر کی ہے اور پیکجنگ کافی اچھی ہے اس طرح سے یہ ڈراؤپر فارم میں سیرمز بیسے ڈراؤپر فارم میں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈراؤپر فارم میں جو ہے اس کی یہ پیکجنگ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ایزا پرائمر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ میک اپ کرنے سے پہلے ایک دو ڈراؤپ آپ اپنی فیس پر اپلائے کر لیں ڈیلی یوز کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں اس کو ڈیلی یوز کر رہی ہوں دن میں دو سے تین دفعہ میں اس کو اپنے فیس پر اپلائے کرتی ہوں اگر اس کے پروڈکٹ کی اندر کی بات کریں تو تھوڑی سا یہ گریسی ہے یعنی کہ چپ چپا سا تھوڑا ہو جاتا ہے لیکن آپ کے فیس کو بالکل بھی گریسی لک پروائیٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد آپ کے سکن میں اپزورف ہو جاتا ہے اور کافی شائن اور گلو جو ہے وہ آپ کے فیس کو پروائیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے وائٹامین سی سیرم کافی اچھا ہے اس کے علاوہ افورڈیبل بہت زیادہ ہے یعنی کہ یہ فورڈر ہنڈرڈ کا تھا تو تھوڑی بحث کر کے جو ہے میں نے تھری فیفٹی کا اس کو لیا ہے اور ٹویلس منز کے اندر آپ نے اس پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اور تھرٹی ایمل کی پروڈکٹ ہے جو ہمیں اس میں ملتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا داؤٹ ہے کہ سیرم کو اپلائی کیسے کرنا چاہیئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایسے ڈروپر کو آپ نے اپنے فیس پر لگا کے تو اس کو رپ کر لینا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ پر اپنے ڈروپس لے کر اس کو اچھی طرح سے رپ کر کے فیل فیس پر اپلائی کریں تو آج یہ بھی آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر دیتی ہوں کہ آپ نے اس سیرمز کو کیسے اپلائی کرنا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو آئلی سیرم ہے وہ آپ ان کو اپنے ہاتھ پر لے کے اچھی طرح سے رپ کر کے پھر اپنے فیس پر ڈائپ ڈائپ کر کے لگائیں جبکہ جو نون آئلی نون آئلی تو نہیں لیکن آئل آئل تو ہر سیرم میں ہوتا ہے کیونکہ سیرمز جو ہے وہ آئلز کا کمبینیشن ہے ٹھیک ہے تو لیکن جو دوسرے سیرمز ہوتے ہیں ان کو آپ ڈائریکٹ اپنے فیس پر اپلائی کر سکنے ہیں اچھا جی تو اگر آپ نے سیرم کو یوز کیا ہوگا تو آپ کو یہاں پر دیکھنے میں مل رہا ہوگا کہ بہت ساری باتیں جو ہے اس کمپنی نے کلیم کی ہیں کہ ان کا سیرم یہ کرتا ہے ان کا سیرم وہ کرتا ہے یعنی کہ آپ کے پورس کو منیمائز کرتا ہے آپ کے فیس کو ٹائٹ کرتا ہے فیس کی سکن کو اس کے علاوہ جو ہے سکن کو ینگ بناتا ہے فریش لک دیتا ہے گلو سکن دیتا ہے اتنے زیادہ دعو پر تو یہ نہیں اترتے ہے لیکن جو مجھے ابھی تک پورس کا تو مجھے بلکل مسنا نہیں ہے اوپن پورس یا پفینس ہے تو اس کو بہت حد تک کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس پر ڈاک سپورٹ یا براؤن سپورٹ ہیں تو اس کو کافی زیادہ لائٹ کرتا ہے کیونکہ میرے فیس پر جو ہے اگر مجھے کوئی پمپل یا کچھ چیز لگ بھی جائے تو بہت جلدی بلیک سپورٹ بن جاتے ہیں میرے فیس پر یہ بہت پرابلم ہے تو اس سیرم نے اس پر کافی کام کیا ہے تو اس کے لئے میں کہوں گی بیسٹ ہرز کے علاوہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے سکن کو برائٹ اینڈ وائٹ بناتا ہے برائٹ اینڈ وائٹ کی اگر بات کریں تو اتنا خاص وائٹ اینڈ برائٹ نہیں بناتا ہے اس تھوڑی اسی جو ہے گریسی فارم میں ہے لیکن آپ کے فیس کو بلکل بھی گریسی یا آئلی لک نہیں دیتا ہے لیکن اس کی کنسسسنسی جو ہے وہ تھوڑی گریسی فارم بائی کرنا ہے تو یہ ایک چھوٹا سی ریویو تھا آج وائٹامین سی سی رم کا آپ کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کوئی 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 بتائیے گا اور کو بتاؤ یا کسی پروڑک کے بارے میں پوچھنا ہو ریویو چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے